کیسے آپ پوچھتے تھے عمر بن عبدالعزیز کو کہ عمر بن عبدالعزیز کا کام یہ تھا وہ تاجت کو پڑھتا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو صرف دو سال وقت دیا ہے دو سال وقت دیا ہے پوری دنیا میں عدل قائم کیا اس نے اور کیسا عدل قائم کیا ہے آپ پھیران رہ جائیں گے کہ جب ان کو خلیفہ بنایا گیا کیونکہ وسیعت تھی پہلے خلیفہ جب فوتا نے بڑھا تو جب ان کو خلیفہ کی آناؤنسمنٹ کی گئی تو وہ رو رہے تھے اور ان کے چہرے پہ پردہ ڈالا ہوا تھا انہوں نے اور وہ رو رہے تھے اور لوگ مسکرارے تھے کہ اب اللہ تعالیٰ نے خیر کر دی وہ کیوں رو رہے تھے کسی نے گوشہ کہ آپ کو کیا ہے کہا تمہیں کیا بتا ہی ساتھ تو مجھے دینا پھوئے اس نے عام سے خطاب نہیں کیا اس نے سب سے پہلے اپنے آپ کو سنبھالا کہ میں کیا کروں پھر اس نے اپنے ایسو پیس کیسے تیار کیے انفرسٹرکچر کیا قائم کیا ذرا سے زاگیاں دیکھئے انہیں سب سے پہلے پوری سنبھال سے سات علماء بھی بیٹھا سات علماء کو کہا کہ مجھے آپ سے بڑھ کے کوئی شخص دین کا سمجھدار نظر نہیں آیا یہ ایک مسئیبت میں نکلے میں آگئی ہے اب میں اس کو نبھاؤں گا لیکن نبھاؤں گا کیسے آپ کے مشرش سے لیکن میری آپ سے بھی گزارش یہ ہے کہ جب آپ میری مجلس میں بیٹھو مشورے کے لیے تو میری مجلس میں بیٹھ کے کسی کی غیبت نہ کروں کن کو کہہ رہے ہیں علماء میری مجلس میں بیٹھ کے تم نے دنیا داری کی باتوں کہکہ نہیں لگا مجھے صرف یہ بتانا کہ دنیا کس طرح بہتر ہو سکتی ہے اور جنت کیسے بھی سکتی ہے مجھے پوزیٹیو ٹھنگنگ چاہیے مجھے نیگٹیوٹی نہیں چاہیے رابی کہتی ہیں جب بھی ہم جاتے تھے وہ مشابت تھی کمیٹی میں تجوری لگتا تھا کسی کی تازیت پہ آئے ہیں پھر اس کے بعد انہوں نے دوسرا کام کیا کیا اور یہ کتابیں بڑھا کریں میرے بھائیو اس کو آج ہم بھول گئے ہیں انہوں نے عدل قائم کبنا تھا تو پہلا کام کیا یہ اپنی بیوی بھولا ہے فاطمہ فرحیم اللہ یہ بھول ملک بن مرمان کی بیٹی تھی اس کا باپ بھی بات سن اس کا دادا بھی خلیفہ مروان بن حکر اخت الخلائف والخلیفہ زوزہ اس کے تینوں باری خلیفہ تھے اور پھر خامدری خلیفہ ملکی قائد لو وہیرہ کہا ہے جب آپ کے باپ نے آپ کو گفت کیا تھا کہا میرے پاس کہا فیصلہ کرلو یاد اس کو بیت المال میں جمع کروا دو یاد کے بعد تیرا اور میرا ناستہ لگ کہا میرے باپ نے جو گفت دیئے کہا میں جانتا ہوں گفت ہے یہ جو تجھ ہے اس بیت المال میں سب سے پہلا مال میرے گھر سے جائے گا اس نے سوچا کہا ٹھیک فار مفیش کر دی تیسرا پڑا مشتران کو بھولا لی ہے اور کہا سنوے گھروہ بھولے سے پھیلے پہلے جتنا مال تم نے بیت المال کا لٹا ہوا ہے سورج غروب ہونے سے پہلے واپس کر دو وہاں تمہاری میں چمنی کو دھیڑتا ہوں شان تکری بیت المال کا چکا تھا چانتا ہوں اس نے پھر جا کے قوم سے کتاب کیا اس نے چاہت کلمیں بولے تھے کسی کے پاس علم ہے آج سے سکھانا شروع کر دو کسی کے پاس علم نہیں آج سے سیکھنا شروع کر دو دونوں چیزیں نہیں ان لوگوں سے محبت سے رکھت بیٹھیں محبت کی بھی توفیق نہیں ان سے بوز نہ رکھنا علم مالوں سے یہ جس کی خطاب کے مندرجہ صرف دو سال کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا کمال دیا اس انسان کو کہ کس طرح عدل قائم ہوا اللہ تعالیٰ نے کیسا اس کے حد سے کام لیا ہے 99 میں وہ آئے ہیں اور 101 میں فوت ہوئے ہیں اور حالت یہ تھی کہ بھیڑ اور بھیڑیا اکٹھے چار رہے ہوتے تھے چارہ رہے ہوتے تھے اور چلتے پھٹتے نظر آتی کوئی کسی کو کچھ کہتا نہیں اور تاریخ یہ لکھتی ہے کہ اچانک ایک دن بھیڑیا نے چلنگ لگائی اور بھیڑ اٹھائی اس نے یہ تنہی سوچا کہ جلدی سے بھاکے چھڑاؤں یا کشکاؤں شور مشاؤں کہنے لگا میں تکوں گا ابن عبدالعجیز آج عمر بن عبدالعجیز فوت ہو گیا انہوں نے کہا بھیڑ تو تمہاری گئی ہے اور فوت ہو گئی ابن عبدالعجیز ہو گیا ہے کہا یہ نہیں آسکتا اللہ نے رحمت اتنے دی ہے پھر قصہ بیان کیا کہ تاجروں کو اکٹھا کیا لاؤ بھی سکا زکاة تک کہا جنے فقیر تقسیم کو کھانی سب ختم ہو پوری سرطلت میں کوئی فقیر نہیں رہا کوئی مسکین کہا سب کو دے دیا ہے زکاة پھر بھی بچ گئی ہے کہا بزار میں جاؤ اعلان کرو کوئی ہے مقروض اس گھام کرد اتار دیں گئے جتنے لوگوں کے قرض سے اتار دیں کہا زکاة پھر بھی بچ گئی ہے کہا پھر جاؤ جا کے اعلان کرو کوئی ہے اس کی شادی نہیں ہوئی ہم شادی کر دیں شادییں کر دیں کہا زکاة پھر بھی بچ گئی ہے کہا اس کی اپنا ناش کریدو اور پہاڑوں کی چوٹیوں پہ پاڑوں کے اوپر بچھا دو میں نہیں پسند کرتا کہ میری سلطنت سے کوئی پرندہ بھی اڑتا اڑتا بھوکھا گزر جائے یہ ایسے کام ہوتے ہیں نتیجہ کیا نکلا واقعہ دن جب پتا کیا تو اس وقت عمر بن عبدالعزیل فوت ہو گئے تھے اور آب ہی تو بیان کرتے ہیں ایک دن جا رہے تھے تو انہیں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک زرد رنگ کا سانت ہے اور آپ کو شاید میں بہلے بیان کر چکا ہوں کہ جنن سلاشت و اصناف جن اس کے تین بسمیں ہیں صنفن حیات و عقائ کچھ جن سانت بن جاتے ہیں بچھو بن جاتے ہیں وصنفن یتطیرون اور جنوں کی ایک قسم یہ ہے کہ وہ اڑ کے کہیں کہیں چلے جاتے ہیں ہوا میں تہرین ہو جاتے ہیں اور تیسی قسم یہ ہے کہ جن آنن فانن کہیں سے کہیں زائر ہو جاتے ہیں جو سانت اور بچوں کا فیض ہے گھروں کے لئے سانت نظر آئے اگر وہ سانت نہیں ہوتا وہ جن ہوتا ہے لیکن اس کے دخال پیشتے گئے ہیں اگر آپ کو کوئی سانت ایسا نظر آئے آپ نے نیچرلی سانت کی جو کنڈیشن دیکھتے ہوگی اس میں بہت سارے مردی کلاس ہوں گے لیکن جب جن سانپ ہوتا ہے یا تو بلکل سفید ہو یا وہ زرد ریکٹ ہو نیچرلی جب سنیک چلتا ہے تو زگ زگ چلتا ہے لیکن جو سانپ نہیں ہوگا وہ جن ہوگا وہ سمود نہیں چلے گا بلکل سیدھا چلے گا ہوا یہ کہ عمر بن عطل عزیز جا رہے تھے تو ایک سام پہ ذر آیا انہیں اپنی پوڑی بتانی اس کو کفن دیا اور دفنا دیا یہ معرفت کی بات اس لیے حدیث میں آتا ہے نا کہ اگر گھر میں سام پہ ذر آئے سفید زہدرن کا تو میں مر کو اخرجات اللہ اللہ کی بندے نکر گا اگر وہ جن ہوگا تو نکر جائے نہ نکلے پھر اس کو مارو کیونکہ پھر وہ جن نہیں ہو اگر گا اگر گا انتا و من انت کونی آم کونی آمار بن عطل عزیز میں تو مرگن عطل عزیز انتا و من انت تم کون جو آز دے کہ تنجابر بن عمر میں جابر بن عمر جن اور یہ فن جن ہے ان دونوں نے ایک اتھی اللہ کی سوئی حاب بے بیت کی تھی اللہ کی سوئی نے کہتا کہ تمہیں سہا میں موت آئے گی اور تمہیں دفنانے والا وہ شخص ہو جاؤں جو کائنات کا سب سے بڑا نیک انسان ہو جاؤں آئے چلے پتہ چل گیا ہے کہ عمر تم باقی کائنات میں سب سے نیک انسان ہو جاؤں موسیقی موسیقی